موسیقی آج میں بات چیت کروں گا عمران خان اور چین کے مسلمانوں کے حوالے سے جو مختلف انٹرویو ان کے سامنے آئے ان میں انہوں نے کیا پوزیشن لی حال ہی میں انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کا دورہ کیا وہاں پر ورلڈ اکنامک فورم پر بھی اس مسئلہ پر جب سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے کیا کہا اور اسی طرح جرمن کی ایک میڈیا آٹلیٹ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے بھی وہ ماضی میں الززیرہ ہو ٹی آر ٹی ورلڈ ہو اور فینانشل پوسٹ ہو ان کو کچھ کہہ چکے ہیں کہ چین کے مسلمانوں کے درد کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے ان کے سارے یہ اہم ویڈیو کلپس میں ایک جگہ کٹھا کر رہا ہوں ان تمام میڈیا آٹلیٹ کی کرٹسی کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنا تفسرہ پیش کروں میں چاہوں گا کہ عمران خان نے ویری ریسینڈلی ورلڈ اکنامک فورم میں کیا کہا ایک انٹرویو کے دوران چ کیا اور اس میں نے اگرانی ہے کہ مجھوس ہے کہ مجھوس ہے کہ مجھوس ہے اور ڈیوہ کٹھا ہے اور اکسٹر ہے کہ مجھوس ہم ساتھ آم باست شنی اگرانی ہے جو سے پہلوس ہم مجھوس ہے موسیقی 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 کا احسار کیا وہ عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی حالی میں اب انہوں نے پھر اسی آہ گردان کو یعنی مانترا کو پھر دور آیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہتے ہیں کہ ویسے آہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا میں کیا کر سکتا ہوں ہر جگہ مسلمان مر رہے ہیں مگر وہ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ مسلمان بدقسمتی سے جہاں گئی بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں ان کی اپنی لیڈرشپ اور ان کے اپنے فرقوں ان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں لیکن خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑتا لیکن عمران خان جس طرح اس اپنی بھوکلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں اور اس بھوکلاہٹ کے ساتھ ساتھ وہ سٹ پٹائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ آہ خاتون جو ان کا انٹرویو کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہی تم کشمیر کو بیچ میں ایسے ہی خام خالہ رہے ہو میں صرف تمہارے چائنہ کے ساتھ جو بہت اچھے تعلقات ہیں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں کہ ملینز مسلمانوں کا جو سنکیاننگ میں برا حال ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کچھ اگر کہتے ہیں اگر میں کچھ جانتا ہوتا یا جانتا ہوں گا تو میں چین سے پرائیویٹلی بات کروں گا یہی طریقہ کہا رہا ہے چین سے بات کرنے کا یہ ان کی باڈی لینگویج ہے میں آج صرف وہ جو چند ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں جو عمران خان کے چین کے حوالے سے ہیں اسی دورہ جو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کا کیا اسی دورہ کے دوران انہوں نے ابھی دو روز پہلے ڈی ڈبلیو کو جو جرمنی کا بہت بڑا میڈیا آٹلٹ ہے اس سے جو بات چیت کی اس کا بھی ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے مجھے protecter مجھے ٹھو خیلی ہو رہے کرانے میں گھر رہے کرنے کے لیڈیو پر میں کشمنہ ویڈیو ہنے کے پچھنے اور لاکھر آپ شایئی پڑی کے لیڈیو امید کیا ہے ہم شاید پر میں ویڈیو بھی ویڈیو اسور طرح 8 ملین گھول ہیں کشمنہ کے ساتھ ان نروا کی شہر عمرہ بے ہیں 200 ملہ مسلمان دیکھیں انجام حیث تینڈین اکتی پر اولیوک جانبتنا کارٹتان جانبتان اس طرح اختبار انجام نام جانبتان جاتی این جیسے پر پر جیوز اقید اقید بلی چیز امیمار واقعی یا اقید 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 وہ موسیمز و پھروتou کیا کراتے کے لئے کھون اس کے لئے شئر موسیمز تسلیتا کیا ترین آخر ہے جدا ہے what was here to go to pakistan اچھنا کا دیوimy بارا ہوتا ہوتا ہے شاملہ چھنا کا طرف billہ باشا طرف جزائید خواب احسانتہ بارا ہوتا ہے جو موسیم بھی ہوتا ہے اس کے لئے شما تعالیٰن اور چھنک کے لئے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے تو گردان وہی ہے عمران خان کی بار بار وہ جو توتے کی رٹ ہے وہ ان کی وہی ہے کہ مجھے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کا کوئی علم نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو کنسن ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ بات ان کے مطابق جڑی ہویا ہے چلی ہم نے مان لیا مگر یہ تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ملین لوگ جو ہیں کشمیر میں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور چین میں جو کنسٹیشن کیم میں اور جو جیلوں میں لٹرلی ایک ملین سے زیادہ کم از کم جو بتایا جاتے ہیں اداد و شمار ایک ملین سے زیادہ لوگ اس وقت ڈیٹینڈ ہیں یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پھر وہ کشمیر کی بات کرتے کرتے بھارت میں مسلمانوں کی بات یوں کریں گے کہ جیسے بھارت میں دو سو ملین جو مسلمان ایک محتاط اندازے کے مطابق جو رہتے ہیں وہ بھی ایک جیل میں رہ رہے ہیں وہ تو خیر پورے بھارت کو ہی ایک جیل قرار دیتے ہیں تو یہ ان کا رویہ ہے ان کا obsession ہے انڈیا کے خلاف چلیے انڈیا کے خلاف پاکستان کا obsession ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی رائیولری اس لیول پر ہے مگر جھوٹ کی ایک انتہا ہے بے حصی کے ایک انتہا ہے یہ شخص بار بار ڈینائے کرتا ہے چین میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو یہ شخص اس بات کو بھی کبھی نہیں مانتا ہے اس تک ریکنائز نہیں کیا جب تک یہ پرائم منسٹر بنا ہے کہ پاکستان کی سینکڑوں غریب بچیوں کو چین میں فورس فولی ان کی شادیاں ہوئیں ان کی زندگیاں وہاں پہ برباد ہوئیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں چینی فرمز ہیں وہ کیا ایکسپوریٹیشن کرتی ہیں اس کا کوئی ذکر عمران خان نے کبھی نہیں کیا یہ انصاف کا دھندورہ پیٹنے والا تحریک انصاف کا سربراہ اپنی ڈھٹھائی اور جھوٹ کی انتہا پر ہے دو ہزار بیس میں ہی یعنی ابھی دو تین دنوں میں ہی یہ ان کی یہ دو نئی سٹیٹمنٹس مختلف انٹریوز کے دوران سامنے آئیں پچھلے سال بھی وہ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے اور میں کرون لوجیکل آرڈر میں آپ کو کچھ ویڈیوز ان کے پچھلے سال کی بھی دکھاتا ہوں اسی طرح پچھلے سال میں انہیں ترکش ٹیلیویزن جو ٹی آر ٹی ورلڈ ہے انہوں کی کٹسی کے ساتھ ان کے انٹریو میں انہوں نے کیا کہا دیکھئے اور سنیے اس ویڈیو کلپ پہ موسیقی نحن عنہ کی طویر قرارہ کے لئے صرف اس کے لئے رہے کرنے میں انداء حالتے ہیں پاکستان وقت ہمارہار دیں میں فورتاً مولاً میں مولاً میں کیونکہ میں احبان سوری دکھنے مولاً چھیکیسٹ کے لئے والدکوں پر موجود ہم نے امیدئی طرح دیکھنے کچھ پر ایک پر مولاً پوراہ موجود ایسی طرح سینگل So to be honest, I actually don't know much about the situation, but I can tell you one thing. The Chinese have been, what can I say, I mean, in this doom and gloom which we inherited, the Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. The Chinese government, every culture has its own way of working, but they work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us, but they have been extremely helpful to us. And I must say the future, we have these plans of reviving our economy. The Chinese are going to play a huge part because we have these special economic zones. We have corporations in agriculture, investment in Gawadar. So if it's going on, would you criticise it? If it can be proved to you that it's going on? If it is, I would deal with it in a different way with the Chinese. I would approach them and speak to them confidentially. I would never talk about it in public because that's how they are. So while I say that I have no idea of it, I have no idea of it. So I say that I have this problem with the same thing that I do not know about the Chinese. But I mean this problem with the Chinese people. I have no idea of the Chinese people. But they say that I do not know about it. I have no idea of it. پوری دنیا کو پتا ہے ان کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں اگر میرے علم میں کبھی آ بھی گیا تو میں بڑے کانفیڈنشل طریقے سے چائنہ سے بات کروں گا چونکہ یہی طریقہ ہے چائنہ سے بات کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ چائنہ پاکستان کے لیے بریتھ آف فریش ائر ہے اب یہ تو آنے والا وقت آئے گا کہ کتنا فائدہ پاکستان کو چائنہ سے ہوا اور کتنا نقصان عمران خان کی ہپوکریزی کی وجہ سے پاکستان کو ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں وہ ویڈیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو چینی مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان مسلسل جن میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو بات کی وہ بھی آپ ضرور دیکھئے اور سنئے آپ کی این المہنی طرف کے لئے جیاتے ہیں موسیقی ą موسیقی P Ink Chiņا سسی taadora بایون میگوید سیسی سنید روز Đ suffering بایک historian بایکبی خطراین بایون ویدی بایکنی س�ng I am responsible to. They are my responsibility. And therefore, my number one effort is to help my own countrymen. There is an ex-parliamentarian from your party, Baldev Kumar. He has said that he is trying to seek a sign. He is trying to seek a sign. There is a sign that we are saying. If you are understanding now, then it may be clear and not be able to say. And then they have to go on a line. Kishmere, Kishmere, Bhaarath, Bhaarath, Bhaarath. Chile is a very good friend of us. Anyhow, this is the name of their youth of India. وہ ان کا انصاف کا یہ رویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا خویر جو بھی سمجھنے والے پاکستانی یا دنیا کے جو بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کی اس ہپوکریسی کو نہ صرف واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں بلکہ کڑ بھی رہے ہیں کہ یہ شخص ان کا وزیراعظم بنا بیٹھا ہے آخر میں میں فنانچل پوست کے ساتھ ان کی وہی توٹے کی رٹی رٹائی جو گفتگو ہے انہوں نے پچھلے سال ایک انٹریو میں کی آئیے دیکھئے اور سنتے ہیں موسیقی پاکستانی من that have gone to protest about their wives being detained I haven't heard about that تو وہ وہی وطوتے والی زبان کہ اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں بات کرلوں گا اگر بات کروں گا تو پرائیویلی بات کروں گا اور ویسے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کوئی دنیا بھر کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ بیچارے ویسے ہی اپنی مزری سے گزر رہے ہیں مگر یہ سمجھے بغیر کہ جس طرح دنیا کے دوسرے مسلم اپنی لیڈرشپ کی نلائکی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی اسی طرح پاکستان کے لیڈر کی نلائکی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں پہلے بھی لیڈر ایسے رہے اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی ہے اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے برحال ہم اس طرح کے انیلیسس آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلف تیزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ